اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہے آپ لوگوں کے ٹھیک ہے آپ دوستو ابھی آپ نے تھم نیل پہ جو دیکھا ہے کہ ہماری گفتگو کا موضوع علی افضل سائی ہے جی ہاں وہی علی افضل سائی جو سابق وزیر رہے ہیں صوبائی وزیر رہے ہیں جن کے اوپر کرپشن کے پر پڑا چارجز ہیں اور وہ ان کی جو سب سے بڑی قابلیت ہے وہ ہے یہی کہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کارڈ عمیر بھٹی کے دامات ہیں لیکن ان سے منسلک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض کی بازیابی کا وہ کیس جو ان کے سسر چیف جسٹس لاہور ہائی کارڈ عمیر بھٹی کی عدالت میں چل رہا تھا اور کچھ دل پہلے چیف جسٹس صاحب خاص برہم تھے ان کی آنکھوں سے شولے اور زبان انگارے اگر رہی تھی لیکن تین دل پہلے ان کا روایہ بتلا تو ایسا بتلا کہ لوگ حیران ہو گئے عمران ریاض کی بازیابی کیس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کارڈ نے عمیر بھٹی نے عمران ریاض کے وکیل عزر صدیق سے جب پوچھا کہ انہوں نے پرٹیشن میں نئی سی ایم میں کن باتوں کا اضافہ کیا ہے تو عزر صدیق نے کہا کہ اس سی ایم میں ہم نے استعدا کی ہے کہ وزیراعہ پنجاب موسن لکوی اور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو فریق بنایا جائے اس پر چیف جسٹس نے کہا اگر آپ نے اس معاملے کو سیاسی رنگ دینا ہے تو پھر میں اس کیس کو سننے سے معذرت کرتا ہوں میں یہ کیس نہیں سنوں گا سی جی نے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے پہلے دی دونوں کو نوٹسز ارسال کر رکھے ہیں لیکن آپ اسے خامخواہی سیاست کے رنگ اس میں بکھیرنا چاہتے ہیں جسٹس نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کے مطالق بھی پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ گجرمولا شہدہ کانفرنس وہاں ہو رہی ہے منقض ہوئی ہے تو وہاں وہاں وہ اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور پھر اسی حصہ میں ڈی ای جی لیگل نے چیف جسٹس کو بتایا کہ انہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کی آثارٹک سے بھی عمران ریاض کے بارے میں پوچھا ہے تو ان دونوں خفی ایجنسیز نے یہ انہیں انفارم کیا ہے کہ انہیں علمی نہیں کہ عمران ریاض کہاں ہے وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے اب یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے جس پہ جو ہماری تمام گفتگو ہے وہ اسی ایک لکتے پر آتی ہے اسی جملے پر آتی ہے تو چیف جسٹس امیر بھٹی یہ سن کر فوراں بولے میں نے آپ کو کہا کب کہا تھا میں نے آپ کو کب اختیار دیا ہے کہ آپ آئی ایس آئی سے اور ایم آئی سے پچھ گچھ کرتے پھر یعنی کہ میں نے آپ کو تو یہ ان کے اختیاریں نہیں دیا کہ آپ وہاں انکوئری کرتے پھرے وہ بھی آئی ایس آئی اور ایم آئی سے یہ دونوں پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی مایاناز ادارے ہیں میں نے تو فقط اتنا کہا تھا کہ آپ ان کی صلاحیتوں اور ذرائع کو بروے کار لاکر امران ریاض کی معلومات حاصل کریں اچھا یہ جیف صاحب کی اس داستہ کی چگلی کھا رہی تھی جسے نوکے زبان پر لانا ان کے لیے تو ممکن نہ تھا لیکن اتنا ضرور ہے یہ اڑی اڑی سی رنگت یہ کھلے کھلے سے گیسو تیری صبح کہہ رہی ہے تیرے رات کا فصالہ امران ریاض کا والد جو اس کیس میں پیٹیشنر ہے نے کہا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے جب یہ عوضہ سنبھالا تھا تو میرے بیٹے نے اس کے اوپر ایک ویلاغ بھی کیا تھا اس پر تنقید کی تھی اب ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈاکٹر عثمان اس کے اندر ملوث ہے یہ سن کر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا اور تنزیہ لیجی میں کہا کہ یہ پاکستان میں معمول بن چکا ہے جس پر کوئی تنقید کرے گا جتنے جھوٹے بڑے الزامات لگائے گا اس کے ویڈیو اتنے ہی پاپرور ہوتی جاتی ہے یہ کہا کہ یہ طرزی عمل افسوس لاکھ ہے کیونکہ امران ریاض کا جو والد ہے جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ سزا مجھے دیں کہ میں نے اپنے بچے کو سچ بولنا سکھایا تھا تو سچ کی نوجت تو یہ ہے کہ وہ تو شخص سرسر سر تپاؤں جوٹ بولتا تھا جوٹ کا بیوپار کرتا تھا معذرت کے ساتھ اللہ اس کو زندگی دے اور وہ محفوظ ہو اور اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا کانونی حوالوں سے سے ملنی چاہیے لیکن ایک باز یہ ہے جس طرح وہ اپنے آپ کو صحافی کہتا تھا یہ صحافت کے لئے کے نام پر بھی ایک کلنک ہے امران ریاض کا والد یہ چاہتا تھا کہ آئی جی پنجاب کو ملوث کیا جائے اب صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ عدلیہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ یہاں تک ہے جو ان کا بس چلتا ہے وہ پنجاب پولیس پر بس چلتا ہے وہ کبھی آئی جی کو کبھی ڈی آئی جی کو بڑا کر ڈانٹ دیتے ہیں تاکہ امران ریاض کے فالورز اور اس کے والدین کو احساس اتمنان بھی میسر ہو سکے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے جب سے نو مائی کا واقعہ ہوا ہے جس میں چیف جسٹس عمیر بھٹی کا داماد علی افضل ساہی جو ایڈوکیٹ بھی ہیں اور یہاں لاہور میں ہائی کورٹ کے قلب ایک سیف بیلڈنگ ہے تو سیف بیلڈنگ میں وہ پریکٹس بھی کرتے تھے اور ان کو خاصے خاطر خواہ کے جب وہ اعضاء وقالت کر رہے تھے تو ملتے تھے اپنے سوسر کی طرف سے کس نے مچورہ دیا کہ سیاست کے میدان اکال پرخور ناستے کا انہوں نے انتخاب کیا اور نتیجہ انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی اور پھر عمران خان کے متعلق فتح نہیں کہاں سے کہاں وہ اپنی مقام پہ لے گئے لیکن پھر انہوں نے نو میں کے واقعہ پر یہ ہوا کہ جب عمران خان گلفتار ہوا تو وہ درجن بھر بلوائیوں کے ساتھ دھوا بولا اور فیرنگ کی اور اپنی ملک دشمنی کا مکمل ثبوت فرہم کر اور ان کے نام آئیہ سیچ نے ریکارڈ پر لے لیا اب سننے والوں میں سٹارٹ میں تو یہ آیا کہ محصوف انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں تو لیکن کسی بھی صحافی کے لیے کسی بات تک کی تہہ تک پہنچنا کا ذریعہ اس کا وہ سورس ہوتا ہے یا اس متلقہ بات کے بینر سطور میں سمجھنا ہوتا ہے نوم آگے واقعہ کے بعد ایک بات تو سامنے آ چکی تھی کہ علی افضل سائی روپوش ہے یہ سامنے بات تھی یعنی انڈرگراؤنڈ چلے گئے ہیں لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے آیا سائی وہ ادارہ ہے جو زمین کی ساتہوں کے نیچے بھی چھپے ہوئے انسان کو اگر وہ پاکستان میں ہے تو اس کو بھی بہر نکال پاتے ہیں تو علی افضل سائی اس ملک میں تھا ملک سے روپوش نہیں ہوا تھا فرار نہیں ہوا تھا لیکن سنا ہے جو میرا چیزی ایک ویس سوچ ہے کہ علی افضل سائی آیا سائی یا کسی ایم آئی کے تہوین میں ہے اب یہاں سے وہ راز جس نے چیف جسٹس کے روئیوں کو تبدیل کرنے میں کردار ادا کیا ہے کہ امیر بھٹی کے متعلق تو ایک بات سامنے آ چکی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ہو یا چیف جسٹس سپریم کورٹ ہو یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہو ان کے ساتھ متعلقہ تمام ججز تمام کارسوہ معذرت کچھ ججز انہیں ہر ممکن کوشش کی کہ امران خان پر ان کو سہلتکاری کی گئی ان کے لیے راستے ہموار کیے گئے اور جب بھی حکومت نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو اس کا ریزلٹ یہ تھا کہ اسی وقت اس کو زمانت بن جاتی تھی دو دو دن اس کا انتظار کیا جاتا تھا عدالتیں کھلی رہتی تھی اور اگر وہ صبح کا دس بجے کا ٹائم تھا یا سات بجے کا آٹھ بجے کا ٹائم ہوتا ہے دب انٹیرم بیل ہوتی ہے تو فرسٹ جو کارس لسٹ ہوتی ہے اس پہ پہلا نام ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں انٹیرم بیلز کروانی ہوتی ہیں تو موصوف آتے تھے رات سام کو آٹھ بجے نو بجے عدالت بیٹھی ہوتی تھی اور عدالت کہتی تھی آپ نے بہت اچھا کیا عمران خان صاحب خان صاحب آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے بڑا اچھا کیا آپ تشریف لائے تو یہ سہولت کاری تھی لیکن اب راز اب تبدیل ہو گیا اس کی چیف جسٹس صاحب کا تبدیل ہوا رویہ اس بات کا آئینہ دار ہے کہ کچھ تو کواقب ہے نا اس کی بیچے وہ یوں ہے کہ اگر علی عفضل صاحب آئیہ سہ کی تحویل میں ہے اور ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائیڈ ہو رہا ہے یہی بات کوئی اپنی بیٹی کا گھر اجڑتے نہیں دیکھ سکتا اور ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ علی عفضل صاحب نے جب ایزا ایم پی کمپینٹ کرونسنگ کی تھی کمپینٹ لانچ کی تھی ایم پی کریکشن کے لیے دوہزار اٹھارہ میں تو چیف جسٹس صاحب خود بارلف سے نفیس کمپینٹ میں حصہ لیتے رہے اور کہتے رہے میں چیف جسٹس ہوں اور یہ میرا داماد ہے تو اب آپ خود اندازہ یہ لگا لیں کہ موصوف کس حد تک اپنی بیٹی کے لیے وہ جا سکتے ہیں اب یہ ایک وارننگ تھی علی عفضل صاحب کے حوالے سے تو چیف جسٹس صاحب نے اپنی رگوں میں اور اپنی ریڑ کی ہڈی تک اس خوف کو محسوس کیا ہے علی عفضل صاحب وہ توتہ ہے جس میں چان ہے جسٹس امیر بھٹی صاحب کی جی ہاں تو امیر بھٹی کا بدلتا ہوا رویہ جیف سی جی صاحب کا بدلتا ہوا رویہ اس بات کا آئندہ دار ہے کہ کچھ ان کو بتا دیا گیا ہے اب کیا ہونا ہے تمہارے داماد کے ساتھ اور یہی وہ بات ہے جس نے رویہ تبدیل کرنے پر یہ مجبور ہوئی ہے پاکستان میں عوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ امران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت صرف وطن دشمنی پر اس طرح کسی کے غیر ملکی ایجنڈے پر کارابند ہے اور اسی کے لیے انہوں نے یہ نو مئی کا واقعہ کیا اور جس میں انہوں نے فوجی تنصیبات کو اگل لگائی تو اب جب یہ کہتے ہیں نا اقصوم امن تو آپ دیکھ رہی ہوں گے وہ کہتے ہیں مجھے تو علمی نہیں تھا میں تو جیل میں تھا تو حضور آپ کو کسی نہیں پسایا تھا آپ کو پسٹ ٹیلی فون موجود تھے آپ مصرر جمشیت جیمہ کو ہدایت دے رہے تھے آپ کے پاس تمام فیسلیڈی نہیں تھی تو کتنی جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے کہ آپ کو علم بھی نہیں تھا کہ بیر کیا نہیں ہو رہا آپ ہدایت جاری کر رہے تھے پریزیلی لیڈرشپ کو آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہاں نو مئے کو فوجی تنصیبات پر حملے ہونے ہیں بلوائی حملے کر رہے ہیں پی ٹی اے کے بدماش حملے کر رہے ہیں آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا بہرحال جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جب آپ کو لائے گیا تو آپ نے کہا یہ تو شروعات ہے اگر دوبارہ مجھے قرفتار کیا گیا تو اس سے بڑے بلوے ہو سکتے ہیں بڑے حملے ہو سکتے ہیں تو حضور یہی وہ چیز ہے یہی وہ ایک جملہ ہے جو آپ کو پھانسی کے پندے تک لے کر جائے گا والف شیم میں لاہور ہو گجرانوالا ہو اور مختلف جگہوں پر میں بھی ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میں آپ کو یہ پیش بھی کر رہا ہوں یہ سامنے دیکھئے گا جس میں پی ٹی اے کی قیادت اور عبرال خاقی تصاویر پر عوام جمع مضمت نو مائی کو مناتے ہوئے ان تصاویر پر جوتے انڈے اور اس پر تھوک رہے ہیں اور یہ اس بات کا آئی نظار ہے کہ بدلتی رتوں کا موسم آن پہنچا ہے آپ کا جادو آپ کا سہر عمران خان کا آپ چل چکا سمجھدار لوگ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان کا ایجنڈا کیا تھا اور فیصل وڈے اگر یہ کہتا ہے یہ بھی سن لیں آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ میں جس کو وہ ٹکٹ دوں گا وہ جیتے گا یہ میں سے نکل جائیں عمران خان صاحب پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نکلے کہ میں ہی تو کہیں نے ادھر اس دورائے تک لے کے آئیے یہ اللہ کی ذات ہے یہ آپ نہیں کہہ ستا ہے میں آپ ٹکٹ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے عمران خان صاحب اور آپ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا عمران خان صاحب آپ کا ٹکٹ آپ ہاتھوں میں ٹکٹ لیے پھریں گے وہ وقت گئے جب آپ صرف ملاقات کے لیے ایک کروڑ روپے لے لیے کرتے تھے ایم پی ایس سے پیسے اس تو علاوہ تھا کی انتہا ہے کہ آپ ایک کروڑ پی لیتے تھے صرف آپ ملاقات کے لیے حجاز چودری کی وہ جو آڈیو تھی وہ تو لیک ہوئی ہے اس کا علم ہے آپ کو اور اس کے بعد آپ کا کرتے کیا تھے اس کے بعد دس دس کروڑ پندران پندران کروڑ پی کی ٹکٹ بچی گئی ہے جس نے زیادہ افر کیا آپ نے اسے وہ ٹکٹ دیا بہت سے لوگوں کو نظر انداز بھی کیا لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے اب آپ ہاتھوں میں ٹکٹ لیے ہوئے ہوں گے تو کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا صرف صرف دو کمینے اور اندازہ کر لیں اور اس کے بعد آپ مزید یہ جو رومانس وہ لوگ تھوڑا بہت جو آج عمران خان کی محبتوں کی اسیر ہیں ابھی تک ان سے وہ بھوت نہیں اترا کچھ لوگوں کے تو ان کی سے بھی یہ بھوت اتر جائے گا کیونکہ یہ اس کا کچھ وقت تیین ہوتا ہے اس رومانس کا وہ ختم ہو جاتا ہے لوگوں کو آپ کی شخصیت کا علم ہے کہ آپ غددار ہی نہیں بلکہ احمق آدمی بھی ہے اور جن قوت انہیں آپ کو استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کی سالمیتی خلاف اپنے مضمون ارادوں کی تکمیل کے لیے اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وہ بھی میں سمجھتا ہوں احمق لوگ ہیں آپ جیسا بے وکوف سیاسدن اگر انہوں نے آپ کو پتہ نہیں کس حوالے سے آپ پر اعتماد کیا آپ پر آپ نے تو اچھے دوست ہے اور نہ ہی کوئی ایسا دشمن جس پر کوئی اعتماد کر سکے بہرحال آپ کی کلی اتر چکی ہے اور اب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں ایک سوچ ڈیویلپ ہو چکی ہے آپ آپ کا سہر کا وقت لچ مولانا فضل الرحمن صاحب جو لڈنڈ گئے ہیں کہنے کو تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تھائیلینڈ گئے ہیں جیویلپ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تو وہ تھائیلینڈ گئے ہیں لیکن معلوم ہوا ہے کہ وہ میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے وہ لڈنڈ سے شریف لے گئے ہیں اس کے بعد شرد تھائیلینڈ ہے یا تھائیلینڈ پہلے گئے ہیں تو بعد میں وہ لڈنڈ گئے ہیں لیکن جو بھی ہوگا لیکن ایک بات ہے پڑی اہم ملاقات ہے اور اس ملاقات میں اس ممکنہ الیکشن خواہ وہ تین ماہ بعد ہو یا دو ماہ بعد ہوں یا جب بھی ہوں یہ اس کا انحصار اس ملاقات کے بعد ہوگا اور مولا فضل علمان اس ملاقات کا جو اعتماد ہے یا وہ پیغام ہے وہ عصف علی زرداری صاحب کا اور پی ڈی ایم کی دوسری کی عدد کا بھی وہ لے کر گئے ہیں ملڈڈ لے کر گئے ہیں اور اس کے پر وہ ڈسکس کریں گے اگر یہ ممکن ہوا تو شاید یہ میاں نواز شریف صاحب کہ اگر یس ہو گئی ہاں ہو گئی تو شاید تین ماہ کے اندر الیکشن ہو جائے نیتہ ادھروائز میاں نواز شریف اس بات پر الیکٹڈ ہے کہ جب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ پر موجود ہیں یہ الیکشن کرانا انتائی اہم کانا عمل ہوگا کیونکہ ابھی تک سہولت کاری ہو رہی ہے پوری تباہ کے ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں کیونکہ چیف جسٹس صاحب ایک بزدل انسان ہے معذرت کے ساتھ لیکن کیونکہ جب مولانا فضل الرحمن یا پی ڈی ایم نے جب گہراو کیا دھرنا دیا تو فوراں انہوں نے پینترہ بدل دیا چیف جسٹس صاحب نے جب انہوں نے دھرنا اٹھا لیا کسی کے شاروں پر یا کسی کے مشورے پر تو پھر چیف جسٹس صاحب دوبارہ وہی رنگ دکھانا شروع ہو گئے ہیں تو یہ عادت تو نہیں بدلہ کرتی تو عادت تو وہی رہتی ہیں اب تو خسرتیں وہی رہتی ہیں جو فطرت میں آپ کا حصہ ہوتی ہیں پہرحال دیکھئے کہ یہ فوراں فضل الرحمن کی واپسی پر ایک بہت بڑا اعلان ہوگا اب آپ سے اجازت ایک بڑے اہم وی لاب پہ بھی میں تمہارا گفت کو آپ سے کروں گا وصلہ